ہلو فرنڈز السلام علیکم کیسے ہیں آپ سبی لوگ ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویڈیو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں چھے مزیدار اور دلچسپ پہلیاں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پہلی پہلی میں دوستو اگر ہر صبح ایک مرگی دو انڈے دیتی ہے تو سات دن بعد رات تک دو مرگے کتنے انڈے دیں گے دوستو یہ ایک ٹرکی کوئیسٹن ہے تو دھیان سے سوچ کر اس کا آنسر دیجئے گا اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے تو چلیں اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں اور آنسر ہے زیرو کیونکہ مرگا تو انڈے دیتا ہی نہیں مرگی انڈے دیتی ہے چلیں اب دوسری پہلی دیکھ لیتے ہیں دادا اپنے پوتے چنٹو کو ورلڈ وار ون میں اپنے بہادری کے قصے سنا رہا تھا اور کہا مہارے دادا نے ورلڈ وار ون میں خوب لڑا تھا اور گورنمنٹ نے مجھے یہ تلوار بھی دی تھی یہ دیکھو چنٹو تلوار لیتا ہے اور اس پر لکھے ہوئے ورڈز پڑھتا ہے بریوری اینڈ کرج ورلڈ وار ون مطلب بہادری اور حمد کے لیے جنگ عظیم ایک یہ پڑھتے ہی چنٹو سمجھ گیا کہ اس کے دادا جھوٹ بو رہے ہیں کیسے دوستو آخر چنٹو کو کیسے پتا چلا کہ دادا جھوٹ بو رہے ہیں آنسر ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں آنسر ہے کیونکہ تلوار پر لکھا تھا جنگ عظیم ون تب تک تو دوسری جنگ عظیم سٹارٹ بھی نہیں ہوئی تھی تو وہ لوگ تلوار پر جنگ عظیم ون کیوں لکھتے صرف جنگ عظیم ہی لکھتے نہ اسی سے چنٹو کو سمجھ گیا کہ دادا جھوٹ بو رہے ہیں چلیں اب تیسری پہلی دیکھ لیتے ہیں میں روشنی دوں لیکن کیوب لائٹ نہیں میں گول ہوں لیکن پلیٹ نہیں تو بتاؤ میں کون ہوں سوچئے اور آنسر ہمیں کومنٹ کیجئے اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے چلیں جلدی سے اب ہم اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں اور آنسر ہے سورج سن چلیں اب اگلی پہلی دیکھ لیتے ہیں دوستو یہاں آپ کے سامنے ایک پکچر ہے آپ نے اس پکچر کو دھیان سے دیکھنا ہے اور بتانا ہے کہ اس میں کیا غلطی ہے اس کا آنسر آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں درست آنسر دینے والے کو میں لائک کروں گا جیسا کہ دوستو میں نے آپ سے پہلے ہی کہا ہے کہ اس کا آنسر آپ نے ہمیں کومنٹ کرنا ہے امید ہے آپ نے اس کا آنسر کومنٹ کر دیا ہوگا رائٹ آنسر دینے والے کو میں ایک لائک دوں گا چلیں اب چوتھی پہلی دیکھ لیتے ہیں ایک گاڑی دو کنٹریز کے بیچ میں ملتی ہے اس میں سب لوگ مرے ہوئے ہیں دونوں کنٹریز کی پولیس وہاں پہنچ جاتی ہے اور جب وہ تحقیقات کرتے ہیں تو اس گاڑی میں ان لوگوں کو پہچاننے کے لیے کوئی بھی ڈاکومنٹس نہیں ملتا تو ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ان کو کون سی کنٹری میں لے جانا چاہیے کنٹری اے یا پھر کنٹری بی میں دوستو کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سی کنٹری کی پولیس ان پرسینجرز کو لے کر جائے گی اپنا آنسر کومنٹ کر کے بتائیں تو چلیں اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں یہاں دیکھئے یہ کار کنٹری بی سے کنٹری اے کی طرف آ رہی ہے تو یہ کنٹری بی والی پولیس کی ریسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ ان پیسینجرز کو لے کر جائیں چلیں آپ پانچیوں پھیلی دیکھ لیتے ہیں اسود کی ماں اس کے لیے ایک گلاس میں دودھ لے کر آتی ہے اسود دودھ پینے سے منع کر دیتا ہے تو اس کی ممی کہتی ہے کہ اگر تم مجھے بتا دو کہ اس گلاس میں دودھ آدھا ہے آدھے سے زیادہ ہے یا آدھے سے کم ہے تو تم یہ دودھ مت پینا نہیں تو تم کو دودھ پینا پڑے گا اسود کو دودھ آدھا گلاس جتنا ہی لگ رہا تھا لیکن اس کو شور نہیں تھا پھر اس کو ایک ترکیب سوجی جس سے کہ اس نے بتا دیا کہ گلاس میں دودھ کتنا ہے ذرا اچھے سے سوچئے اور آنسر نیچے کومنٹ کیجئے تو چلیں دوستو اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں اسود نے گلاس کو ٹیڑا کیا اگر دودھ اس لائن سے نیچے رہتا ہے تو یہ دودھ آدھا سے کم ہے اگر وہ اس لائن کے اوپر جانے لگے تو مطلب وہ آدھا سے زیادہ ہے چلیں اب انٹرسٹنگ اور لاس پہیلی دیکھ لیتے ہیں دوستو آپ کے سامنے اس پہیلی میں دو عورتیں موجود ہیں آپ کو ان دونوں کنڈیشنز کو دھیان سے دیکھنا ہے اور ہمیں یہ بتانا ہے کہ دونوں میں سے کون بیواپوف ہے سوچیں سوچیں اس کا آنسر بہت ہی آسان ہے اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے تو چلیں اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں اگر آپ سب سے پہلے لیفٹ والی عورت کو دھیان سے دیکھو گے وہ اپنی سیلفی لے رہی ہے لیکن اس کا بچہ ایک آرین کے پاس جا رہا ہے لیکن اگر آپ دھیان سے دیکھو گے اس آرین کا سوچ آف ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عورت اپنے بچے کی پکچر بنا رہی ہو اور اگر آپ رائٹ سائیڈ والی عورت کو دیکھیں گے تو وہ عورت فون پر بہت زیادہ بیزی ہے اور اس کا بچہ جلتی ہوئی آگ کے پاس جا رہا ہے جو کہ اس بچے کے لیے بہت ہی غلط ہے دوستو اس کا مطلب ہے کہ رائٹ سائیڈ والی عورت ہی بیواپوف ہے اور آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا تھانکس فر ووچنگ خدا حافظ